دوستو آج ہم دو ہجار تیس میں ریلیز ہوئی فلم میسن رانی گنج تی گریٹ بھارت ریسکیو کو ایکسپلین کریں گے یہ فلم ایک سچی گھٹنا پر آدھارت کہانی ہے جس میں کوئلہ خدان کے اندر فس چکے پینسٹھ مزدوروں کو ریسکیو کیا جاتا ہے اس دوران انہیں کن کن پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جانیں گے اس کہانی میں یہ سال ہوتا ہے سن انیسو نوازی جب ہم پسچم منگال میں استحت مہاویر کولیاری کے مزدوروں کو دیکھتے ہیں یہ لوگ نائٹ سفٹ میں کام کرنے کے لیے خدان کے اندر جا رہے ہیں جنہیں ایک لفٹ کے دوارہ نیچے اتارا جاتا ہے اسی سمیں ایک تاؤ بھی اپنے کتے ٹائگر کو گوڈ بائی کہہ کر نیچے چلے جاتے ہیں اب خدان پہنچ کر سبھی لوگ اپنے اپنے کام میں جھٹ جاتے ہیں تبھی یہ لوگ کوئلہ باہر نکالنے کے لیے ٹھیک بارہ بچ کر بیس منٹ پر بلاسٹ کرتے ہیں اور جب ان میں سے دو لوگ چیک کرنے کے لیے اندر جاتے ہیں تبھی ان میں سے ایک کی ناک پر پانی کی بوند گرتی ہے پھر چیک کرنے پر پتا چلتا ہے کہ جلدی ہی خدان میں پانی فوٹنے والا ہے جس کے بعد ان میں سے ایک مائنر اوپر فون کر کے جانکاری دیتا ہے اور سبھی مزدوروں کو چلہ چلہ کر بتاتا ہے کہ چاس نالا ہو گیا ہے بس اتنا سنتے ہی وہاں ہر طرف افرہ تفری مچ جاتی ہے اور لوگ اپنی جان بچانے کے لیے لفٹ کی طرف بھاگتے ہیں لیکن لفٹ میں سبھی لوگوں کو ایک ساتھ باہر نہیں لا سکتے تھے ادھر پرت کے ٹوٹتے ہی سرنگ میں تیجی سے پانی بھرنے لگتا ہے اور اپنے سامنے پڑھنے والی ہر چیز کو تہس نیس کر دیتا ہے حالانکہ ان میں سے کچھ مائنرز کو باہر نکال لیا جاتا ہے اور کچھ ابھی بھی نیچے فسے ہوئے تھے اب اگلے دن ہم پل پر فسی ایک ایمبولینس کو دیکھتے ہیں تب ہی ایک سخص نزدیک آگر پوچھتا ہے کہ کیا بات ہے ایمبولینس کا ڈرائیور بتاتا ہے کہ مہاویر خدان کے اندر پانی بھر گیا ہے جس میں کئی مزدور ابھی بھی نیچے فسے ہوئے ہیں اسی لیے میں وہیں جا رہا ہوں اتنا سنتے ہی یہ سخص راستہ کھالی کروا کر ایمبولینس کو وہاں سے نکال دیتا ہے اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ تم ڈائریکٹر کو جا کر انفارم کر دو کہ میں مہاویر کولیاری جا رہا ہوں دراصل یہ سخص ایسپی مائنس کے جرنل مینیجر سردار جسونت سنگھ گل ہیں جو خدان پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ اندر فسے مائنرز کے پروار والے بہت گصے میں ہیں اور کمپنی کے خلاف دھرنا دے رہے ہیں یہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ان کے گھر والے کہاں ہیں لیکن وہاں کھڑے گارڈز انہیں اندر نہیں جانے دیتے تب ہی گل صاحب اپنا کارڈ دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر گھر کا آدمی گھر نہیں آئے گا تو لوگ تو گصہ ہوں گے ہی یہ وقت لوگوں کو سمجھانے کا نہیں بلکہ انہیں سمجھنے کا ہے تب ہی وہاں کھڑی مہلائیں ہاتھ جوڑ کر سردار جی سے پرارتنا کرتی ہیں کہ یہاں ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں بتا رہا ہے پلیز آپ ہمارے لوگوں کو بچا لیجئے ایک مہلا تو اپنی صدبت کھو کر بے ہوس ہو جاتی ہے جسے گل صاحب پانی کے چھینٹے مار کر ہوس ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ لوگ چنتہ مت کیجئے ہم آپ کے پریوار والوں کو صحیح سلامت باہر نکال لیں گے ان سے ملیے یہ ہیں آر کے اجل جو مہاویر کولیاری کے چیئرمین اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں یہ لوگ اندر فسے مزدونوں کو باہر نکالنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تبھی ایک گورا کہتا ہے کہ میرے حساب سے اندر فس چکے سبھی لوگ اب تک مر چکے ہوں گے اسی سمیں سردار جی وہاں آتے ہیں چیئرمین جن کا پرچے باقی لوگوں سے کرواتا ہے وہیں کول انڈیا کے ہیڈ کوارٹر میں بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی جہاں ایک آفیسر سمجھاتا ہے کہ مہاویر کولیاری میں ساڑھے تین سو فٹ نیچے پانچ کلومیٹر لمبی نارائن کوری سیم ہے جس میں بارے وجہ کی سفٹ میں دو سو بتیس مزدور اوور ٹائم کر رہے تھے لیکن پروڈکشن کے چکر میں مینجمنٹ نے ڈینجر والے ایریا میں بلاسٹ کروا دیا اور جس جگہ بلاسٹ ہوا تھا وہ سیلنگ ستر سال سے بند پڑی ننگا پٹ سے کنیکٹڈ تھی جس کے اندر لگ بھگ ایک لاکھ کروڑ گیلنٹ پانی بھرا تھا اور اب یہ سارا پانی تیجی سے خدان کے اندر بھر رہا ہے آفیسر بتاتا ہے کہ میننگ کا کام اندھ پانڈے کے اندر چل رہا تھا ہم نے اسے فون کر کے alert کرنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سو گیا اور اسے سنائی بھی کم دیتا تھا جب کسی نے 20-25 منٹ بعد فون اٹھایا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی لیکن پھر بھی 161 مائنرز کو کسی طرح باہر نکال لیا گیا اور 71 مائنرز ابھی بھی لا پتا ہیں یعنی کہ ان کے مرنے اور بچنے کی امید 50-50 ہے سردار جی کہتے ہیں کہ ہمیں بچنے کی امید کے ساتھ رہنا چاہیے کیونکہ اگر نیچے ایک بھی جندگی سانس لے رہی ہے تو وہ ہمارے انتجار میں ہے اسی لیے ہمیں 10 پمپ سے لگاتار دی وارٹرنگ کرنی ہوگی اور ساتھ ہی یہاں سے گجرنے والی ہر ٹرین کی سپیڈ 20 سے کم ہونی چاہیے ادھر ہیڈکوارٹر سے بھی ایک ریسکوی ٹیم کو روانہ کر دیا جاتا ہے اب یہ لوگ ننگا پٹ کے نزدیک جاتے ہیں جو کافی سمیہ سے بند پڑا تھا لیکن اب اس کے اندر پانی کے بہنے کی تیج آواز آ رہی تھی کیونکہ ویکیوم کرییٹ ہونے سے پرانی پٹ کھل چکی ہے جس کے بعد گل ساپ ڈھلان والے راستے سے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی کا بہاؤ بہت تیج ہے یعنی کہ ریسکوی ٹیم کو یہاں سے اندر بھیجنا سمبھو نہیں ہے اسی سمیہ ہیڈکوارٹر سے بھیجی گئی دوسری ریسکوی ٹیم بھی یہاں پہنچ جاتی ہے جس کا انچارج مسٹر سین ہے وہ یہاں کے ایم ایل اے گووردھن سے کہتا ہے کہ مائنرز کو بچانے کے لیے میرے پاس ایک فل ریسکوی پلان ہے ہم لوگ ننگا پٹ سے ریسکوی ٹیم کو نیچے بھیجیں گے اور فسے ہوئے لوگوں کو باہر نکال لیں گے لیکن سردار جی جانتے تھے کہ وہاں سے ریسکو کرنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ بول پاتے سین انہیں چپ کرا دیتا ہے سی ایم ڈی کہتے ہیں کہ سین سیدھے ہیڈکوارٹر کے آرڈر پر آیا ہے اسی لیے میں اسے نہیں روک سکتا تب ہی وہاں دو اور بڑے آفیسرز بسنت ڈے اور عوم چکرہوتی کی انٹری ہوتی ہے جو اس ریسکو پلان کو منجوری دیں گے جس کے بعد سین انہیں اپنا پلان سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی کا وہاں کم ہوتے ہی ہم ریسکو میسن کو شروع کر دیں گے جس کے بعد سردار جی بھی اپنا پلان آفیسر کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھدان کے اندر کچھ انبوی لوگ بھی ہیں جو جانتے ہیں کہ اگر مائن میں پانی بھر جائے تو انہیں اونچائی والے پوائنٹ پر جا کر ریسکو ہونے کا انتجار کرنا چاہئے اسی لیے ہم جمین پر سروے کرا کر جائے گا تو پھر ایک انتیس انچ کا بور ہول کر کے لوہے کا کیپسول نیچے بھیجیں گے اور وہاں سے ایک ایک کر کے سبھی مائنرز کو باہر نکال لیں گے لیکن سردار جی کے ریسکو پلان پر کسی کو جادہ بھروسہ نہیں تھا کیونکہ ایسا ریسکو بھارت میں پہلی بار ہو رہا تھا حالانکہ سی ایم ڈی کے کہنے پر ان دونوں کو ریسکو کرنے کی پرمیسن مل جاتی ہے اب میسن کو انجام دینے کے لیے سردار جی دو اور لوگوں کو ساتھ لے کر ایک ٹیم تیار کرتے ہیں جن میں پہلا تھا ڈرل انجینئر جگاڑو بندل اور دوسرے تھے ایکس سروےر تھپنگھوس وہیں دوسری طرف سین اپنے دو ریسکو آفیسر کو بالٹی میں بٹھا کر ننگا پٹ کے اندر ویز دیتا ہے لیکن نیچے اترتے ہی انہیں پانی کے تیج بہاو کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں سے اس ریسکو میسن کو انجام دینا impossible تھا اسی لیے انہیں باپس سے باہر کھینچ لیا جاتا ہے اور وہاں کھڑے لوگوں کے چہرے پھر سے اداس ہو جاتے ہیں وہیں سردار جی اور تپنگھوس جمین کا سروے شروع کرتے ہیں تپن بتاتے ہیں کہ اس مارک کے ایک سو ستر فیٹ نیچے مائن کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے یعنی کی پلان کے حساب سے مائنرز کو اسی جگہ ہونا چاہیے تبھی جگاڑو بندل بھی اپنی ڈرلنگ مسین کے ساتھ یہاں پہنچ جاتے ہیں ادھر کھدان میں فسے ہوئے مزدوروں کو دکھایا جاتا ہے جنہیں نیچے فسے ہوئے آٹھ گھنٹے کا سمیں بیٹ چکا ہے تبھی سالگرام نام کا مائنر آ کر سبھی کو بتاتا ہے کہ پانی سترہ نمبر پلر تک پہنچ گیا ہے اور اگلے چھ سات گھنٹے میں یہاں بھی آ جائے گا اسی لیے ہم سبھی کو اونچائی والے پوائنٹ کی طرف چلنا چاہیے وہاں پانی کو پہنچنے میں تین سے چار دن لگیں گے اور تب تک ساید مینجمنٹ ہمیں ڈھونڈ کر ریسکیو کر لے گا تبھی ان میں سے ایک بھولا نام کا مائنر اپنے انچارج کو مارنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر یہ بہرہ ہمیں صحیح سمیں پر سوچنا دے دیتا تو ابھی ہم یہاں نہیں فسے ہوتے جس کے بعد باقی لوگ لڑائی کو ساندھ کراتے ہیں سالگرام کہتا ہے کہ یہ سمیں آپس میں لڑنے کا نہیں ہے بلکہ ایک ساتھ رہ کر آگے بڑھنے کا ہے تبھی ایک مائنر کہتا ہے کہ میں ہائی پوئنٹ تک پہنچنے کا راستہ جانتا ہوں ہمیں وہاں پہنچنے کے لیے پلر نمبر 23 سے جانا ہوگا لیکن مسیوت کی بات یہ تھی کہ پانی وہاں بھی آ چکا تھا اور اونچائی والا پوئنٹ یہاں سے 3 کلومیٹر دور تھا اسی لیے کوئی بھی خطرہ مول لے کر وہاں جانا نہیں چاہتا تھا تبھی ایک بار پھر سالگرام سبھی کو سمجھاتا ہے کہ اب پانی 22 نمبر پلر تک پہنچ گیا ہے اونچائی والے پوئنٹ تک پہنچنے کے لیے یہ ہمارا آخری موقع ہے اس بار ان کی بات سبھی کو سمجھ آ جاتی ہے اور یہ لوگ ایک چین بنا کر ایک دوسرے کو گمچے سے کس کر باندھ لیتے ہیں اور دھیرے دھیرے پانی کو پار کرنے کی کوسس کرتے ہیں حالکہ پانی کا وہاں اتنا تیز تھا کہ ایک چھوٹی سی گلتی سبھی کو موت کے موں میں ڈھکیل سکتی تھی لیکن یہ لوگ ایک ایک قدم سمحال کر رکھتے ہیں اسی بیچ ان میں سے ایک مائنر کا پیر کسی نکیلی چیز سے جکمی ہو جاتا ہے لیکن یہ لوگ سرکشت پانی کو پار کر لیتے ہیں اور وہاں سے اونچائی والے پوئنٹ کی طرف آگے وڑتے ہیں وہیں اوپر سردار جی کا ریسکیو مسن بھی شروع ہو جاتا ہے اور سام ہوتے ہوتے یہ لوگ ڈرلنگ کا کام پورا کر لیتے ہیں جس کے بعد سردار جی ایک ٹورچ میں رسی باندھ کر بورویل سے نیچے لٹکاتے ہیں اور سبھی لوگوں کا نام لے کر جور جور سے چلانے لگتے ہیں تاکہ کوئی ان کی آواز سن کر ٹورچ کے پاس آ جائے اور انہیں پتا چل سکے کہ مائنرز ابھی بھی جندہ ہیں لیکن کافی دیر کوشش کرنے کے بعد بھی انہیں نیچے سے کوئی رسپونس نہیں ملتا ادھر سبھی مائنرز چلتے چلتے ہائیسٹ پوئنٹ تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہاں انہیں ریسکیو کرنے کا کوئی سادھن نجر نہیں آتا اور نہ ہی انہیں سردار جی کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد آفیسرز کو یقین ہو جاتا ہے کہ سبھی مائنرز مر چکے ہیں اسی لیے ہیڈکوارٹر سے انہیں ریسکیو میسن کو بند کرنے کا آرڈر ملتا ہے تبھی تپنگھوس بتاتے ہیں کہ آج سے بارے سال پہلے میں نے ایک سروے کیا تھا جس میں دو اسٹوپیج بال کو آئیڈنٹیفائی کیا گیا تھا جن میں سے ایک بال کی جانکاری میپ سے مسنگ ہے ساید ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ ہمارا انتجار دیوار کے دوسری طرف کر رہے ہوں اسی لیے سردار جی ایک اور بور ہول کرنے کی پرمیسن مانگتے ہیں تبھی ایک آدمی آ کر بتاتا ہے کہ مہاویر کولیاری کے پٹ نمبر ایک میں چھے لوگوں کی لاسیں دکھ رہی ہیں یہ سن کر ان سبھی کا سک اور پکہ ہو جاتا ہے اور آفیسرز گل ساپ کو ایک اور بور ہول کرنے کی پرمیسن نہیں دیتے ادھر نیچے کھدان میں ایک مائنر وہاں پڑے کواڑ کے نزدیک جاتا ہے اور انہیں پتا چلتا ہے کہ یہاں ایک اسٹوپیج وال ہے یعنی کہ جس جگہ یہ لوگ ہائیسٹ پوائنٹ سمجھ کر ریسکیو ٹیم کا انتجار کر رہے تھے وہ یہ جگہ نہیں ہے جس کے بعد سبھی لوگ وہاں پڑے سامان کو ہٹا کر دیوار توڑنے میں جڑ جاتے ہیں ادھر مینجمنٹ مائنرز کے پریوار والوں سے ملتا ہے جو بے سوری سے ان کے باہر آنے کا انتجار کر رہے تھے سردار جی انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں بچانے کی بہت کوشش کی لیکن ہم انہیں نہیں ڈھونٹ بائے تب ہی ایک محلہ گسے میں انہیں تھپڑ مار دیتی ہے اور بھیڑ بے کابو ہو کر سبھی کو پیٹنے لگتی ہے اب گارڈز جیسے تیسے کر کے بھیڑ کو کنٹرول کرتے ہیں اور سبھی آفیسرز یہاں سے جانے لگتے ہیں وہیں خدان کے اندر مائنرز اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں ریسکی ٹیم ان کا انتجار کر رہی ہے جس کے بعد یہ لوگ تیجی سے ٹورچ کی طرف دوڑتے ہیں لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے وہاں کھڑا سکس ٹورچ کو اوپر کھینچ لیتا ہے یہ لوگ بہت چلاتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی جندہ ہیں لیکن ان کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تب ہی ہم اس ڈاک کو دیکھتے ہیں جو خدان میں فسے ہوئے ان تاؤ کا تھا اور بہ بھی سبھی لوگوں کی طرح اپنے مالک کے باہر آنے کا انتجار کر رہا تھا تب ہی وہ اس بور ہول کے پاس جا کر جور جور سے بھوکنے لگتا ہے کیونکہ اس نے لوگوں کے چلانے کی آواز سن لی تھی یہ دیکھتے ہی سردار جی بور ہول کے نزدیک جاتے ہیں اور جب کان لگا کر سنتے ہیں تو انہیں لوگوں کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد گل صاحب سبھی کو بتاتے ہیں کہ وہ لوگ ابھی جندہ ہیں یہ سن کر سبھی لوگ دوڑ کر بور ہول کے پاس آتے ہیں اور انہیں باہر نکالنے کی تیاری پھر سے شروع ہو جاتی ہے اب اگلے دن سبھی مائنرز کے لیے کھانا اور دبائی بھیجی جاتی ہے تب ہی سردار جی ایک ڈیوی لیمپ نیچے بھیجتے ہیں جو خدان میں بن رہی جہریلی گیس کو جانچنے کے کام آتا ہے اب سردار جی پاسو سے فون پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں باقی لوگوں کو پتا نہیں چلنا چاہیے ان سے کہنا کہ یہ بس ایک جرنل پریکوشن ہے جس کے بعد پاسو لیمپ لے کر پانی کے اندر اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ خدان کے اندر کارون ڈائی آکسائیڈ گیس بن رہی ہے اور جہاں سے اسے گیس کا پتا چلتا ہے وہ پلر پر نمبرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اب بھے جلدی سے باپس آ کر سردار جی سے بات کرتا ہے اور انہیں کورڈ برڈ میں سمجھاتا ہے کہ خدان میں گیس بن رہی ہے جس کے بعد سردار جی آفیسر سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پانی اور گیس مائنر سے بس 20 پلر دور ہے یعنی کہ انہیں ریسکیو کرنے کے لیے ہمارے پاس صرف 48 گھنٹے ہیں جبکہ 29 انچ کا بور ہول کرنے میں ہی کم سے کم 40 گھنٹے لگ جائیں گے اسی لیے سبھی لوگ جلدی سے اپنے اپنے کام میں جھٹ جاتے ہیں وہیں سین، ایمیلے اور ڈی جی کو اپنا نیا پلان سمجھاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس میسن کا کریڈٹ سردار جی کو ملے اس کا کہنا تھا کہ ہم سائیڈ سے انکلینر کاٹ کر مائنرز کو باہر نکال سکتے ہیں آفیسرز اسے بھی ریسکیو میسن کی پرمیسن دے دیتے ہیں لیکن خدائی کے دوران پتھر آنے کی بجا سے سین کا پلان ایک بار فیر فیل ہو جاتا ہے وہیں بندل اپنے جگاڑو دماغ سے بارہ انچ کا بور ہول کرنے کے لیے نئی مسین بناتے ہیں اور اگلے سات گھنٹے میں ڈرلنگ کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن جس کیپسول سے مائنرز کو باہر نکالا جانا تھا اسے اوپر کھیچنے کے لیے ڈیڑھ سو فٹ لمبی کرین چاہیے تھی جبکہ بندل کے پاس کیول ایک سو دس فٹ کی لیندھ والی کرین ہی تھی تبھی اجل کو یاد آتا ہے کہ ڈیڑھ سو فٹ کی لیندھ والی کرین سین کے پاس ہے جو اسے دینے کے لیے راجی ہو جاتا ہے وہیں نیچے کھدان میں بھولا کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں گیس بن رہی ہے جبکہ ان سے یہ بات چھپائی گئی تھی اسی لیے وہ چلا چلا کر سب کو بتا دیتا ہے کہ ہم سب مرنے والے ہیں اسی دوران ان کے بیچ جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور ایک مائنر کے سر میں چوٹ لگ جاتی ہے سردار جی جانتے تھے کہ اگر گیس کے بارے میں ان کے پریوار والوں کو پتا چل گیا تو سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا اسی لیے وہ سبھی لوگوں کو گھر کھانا بنانے کے لیے بھیج دیتے ہیں اب وہ ایک سپیکر کو نیچے بھیج کر ان سب سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باسو نے میرے کہنے پر ہی جھوٹ بولا تھا لیکن پریسانی کی کوئی بات نہیں ہے ہم تمہیں جلدی ہی وہاں سے نکال لیں گے جس کے بعد سبھی لوگ سانتھ ہو جاتے ہیں اور اپنے اپنے گھر سے آیا ہوا کھانا کھاتے ہیں وہیں گل ساپ کا کیپسول والا پلان بھی ریڈی ہو چکا تھا بس کمی تھی تو ایک کرین کی کیونکہ جب سردار جی نے سین سے اس کی کرین مانگی تو وہ کہتا ہے کہ میری کرین تو کل ہی خراب ہو گئی ہے اسی لیے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا دراصل سین اپنا پرسنل ایجنڈا پورا کرنے کے لیے اجول کو نیچا دکھانا چاہتا تھا کیونکہ آج سے کچھ سال پہلے اجول نے ان کے 28 کروڑ روپے کے گھوٹا لے کا اجاگر کیا تھا اسی لیے یہ لوگ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ ریسکیو میسن سکسیز فل ہو کیونکہ اگر ایسا ہوا تو اجول کی کمپنی بند ہو جائے گی جس کے بعد سردار جی بندل سے کہتے ہیں کہ تم دوسری کرین کا انتجام کرو تب تک ہم لوگوں کو ہاتھ والی مسین سے باہر نکالیں گے ادھر خدان میں پانی اور گیس کا اس طرح لگاتار بڑھتا ہی جا رہا تھا اسی لیے سردار جی بنا سمیں گوائے کیپسول میں بیٹھ کر نیچے جانے کی پرمیسن مانگتے ہیں تاکہ وہ فسے ہوئے مائنرز کو سرکچت اوپر بھیج سکیں لیکن سین پھر سے کام میں اپنی ٹانگ اڑاتا ہے اور آفیسر سے کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو نیچے بھیجنا چاہتا ہوں جس کے بعد سردار جی اسے ایک چھوٹی سی ہتوڑی دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ ایک دنگ کا مطلب اسٹاپ دو دنگ کا مطلب نیچے اور تین دنگ کا مطلب اوپر کھینچنا ہے جس کے بعد اس ریسکیو آفیسر کو کیپسول میں بند کر کے نیچے بھیج دیا جاتا ہے لیکن نیچے پہنچنے سے پہلے ہی میں اتنا ڈر جاتا ہے کہ اس کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے جس کے بعد میں اوپر کھینچنے کا سگنل دیتا ہے اور باہر نکلتے ہی ایسے بھاگتا ہے مانو اس نے بھوت دیکھ لیا ہو اب ریسکیو میسن میں کیول نو گھنٹے باقی تھے سردار جی کہتے ہیں کہ اب ہم اور ٹائم خراب نہیں کر سکتے جس کے بعد بے گرو نانک سے پرارتھنا کر کے خود کیپسول میں بیٹھ کر نیچے جاتے ہیں اور نیچے پہنچ کر لوگوں سے کہتے ہیں کہ چنتہ کی کوئی بات نہیں ہے تم سب اپنے پروار والوں سے جرور مل پاؤگے اب سب سے پہلے گھائل مائنر سالے گرام کو کیپسول میں بٹھایا جاتا ہے اور سگنل ملتے ہی اوپر موجود لوگ اسے کھینچ لیتے ہیں جیسے ہی پہلا مائنر باہر آتا ہے تو سبھی لوگ خسی کے مارے جور جور سے چلانے لگتے ہیں وہیں سالی گرام بھی اپنے پروار سے مل کر خوب روتا ہے جس کے بعد ایک ایک کر کے سبھی مائنرز کو باہر نکالنے کا کام شروع ہو جاتا ہے لیکن سبھی مائنرز باہر آنے کے لیے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں جس کے بعد سردارچی جھگڑا سانت کراتے ہیں اور سبھی کو پرچی پکڑا کر کہتے ہیں کہ جس کا نمبر ہوگا بہی کیپسول میں بیٹھ کر اوپر جائے گا تب ہی آفیسر دیکھتا ہے کہ کیپسول کو مینولی اوپر آنے میں چودہ منٹ لگ رہے ہیں جو کی بہت زیادہ ہے وہیں جو کرین ریسکیو کرنے کے لیے رانی گنج آ رہی تھی بہ ایک جام میں فس جاتی ہے جبکہ ابھی بھی چالیس منٹ نیچے فسے تھے یعنی کی مینولی سبھی لوگوں کو باہر نکال لے میں لگ بگ ساڑے نو گھنٹے لگیں گے جبکہ گیس کو ان تک پہنچنے میں کیول چھ گھنٹے ہی بچے تھے وہیں سین اور اس کا پارٹنر اس بات سے بہت خوش تھے کیونکہ اس ریسکیو مسن میں کم سے کم بیس لوگ مرنے والے تھے اور یہ مسن سکسز ہوتے ہوئے بھی فیل سابت ہوگا تبھی رانی گنج کے ایمیلے گوبردھن کو پتا چل جاتا ہے کہ سین نے جان بوجھ کر کرین کو خراب کروایا ہے اسی لیے وہ اسے اپنے ٹینٹ میں بلا کر بری مار مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آدھا گھنٹے میں کرین ٹھیک نہیں ہوئی تو تیری خیر نہیں تبھی سردار جی کی پتنی نردوس بھی یہاں پہنچ جاتی ہیں جو ان کے لیے آئی ڈروپ لائی تھی وہی خدان میں پانی ہائیسٹ پوائنٹ تک آ چکا تھا اسی لیے اندر فسے لوگوں کی پریسانی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی تھی تبھی اوپر کھیچتے سمیں اچانک مسین کا ہینڈل چھوٹ جاتا ہے اور کیپسول پوری رفتار سے نیچے گرنے لگتا ہے لیکن بندل اور باقی لوگ کسی طرح مسین کو روک لیتے ہیں ورنہ سائد کیپسول نیچے گرنے سے ٹوٹ جاتا اور اس میں بند مائنر کی بھی موت ہو جاتی اب گیس کو ان تک پہنچنے میں کیول ایک گھنٹہ ہی بچا تھا تبھی کرین وہاں پہنچ جاتی ہے اور جلدی ہی 21 اور مائنرز کو سرکچت باہر نکال لیا جاتا ہے یعنی کی اب تک 57 مائنرز باہر آ چکے تھے لیکن بچے ہوئے 8 مائنرز گیس کی بجا سے الٹیا کرنے لگتے ہیں اور ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے حالانکہ سردار جی لگاتار انہیں ایک ایک کر کے اوپر بھیج رہے تھے اب 48 گھنٹے پورے ہوتے ہوتے خدان میں گل ساو اور باسو بچتے ہیں باسو سردار جی سے کہتا ہے کہ آپ پہلے چلے جاؤ لیکن سردار جی کہتے ہیں کہ میرا نمبر 66 ہے اور میں اپنے نمبر کے حساب سے ہی جاؤں گا جس کے بعد وہ باسو کو بھی اوپر بھیج دیتے ہیں لیکن خدان میں گیس کا اس طرح کافی زیادہ بڑھ چکا تھا اور جب تک کیپسول نیچے آتا تب تک سردار جی بے ہوس ہو چکے تھے جس کے بعد سبی لوگ انہیں اوپر سے آباس دیتے ہیں لیکن نیچے سے انہیں کوئی رسپونس نہیں ملتا تب ہی کسی طرح سردار جی کو ہوس آ جاتا ہے جس کے بعد وہ کیپسول کے نزدیک پہنچتے ہیں لیکن ان سے بے ہتوڑی کھو جاتی ہے جس کا استعمال وہ اوپر سگنل دینے کے لیے کیا کرتے تھے اب جب سردار جی کو کوئی راستہ نجر نہیں آتا تب ہی ان کا دھیان ہاتھ میں پہنے کڑے کی طرف جاتا ہے جس کے بعد وہ کیپسول کو اوپر کھینچنے کا سگنل دیتے ہیں اور انہیں سمیہ رہتے اوپر کھینچ لیا جاتا ہے اب جیسے ہی سردار جی باہر آتے ہیں تو پورا گاؤں پھول مالائیں لے کر ان کی طرف دوڑ پڑتا ہے اور کندھوں پر اٹھا کر ان کا جوردار سواگت کیا جاتا ہے اور اس طرح تین دنوں بعد فسے ہوئے 65 مائنرز کو سرکچت باہر نکال لیا جاتا ہے اور سردار جسوند سنگل کو ان کی بہادوری کے لیے راسترپتی پروزکار سربوتتم جیور رکچہ پدک سے سب مانت کیا جاتا ہے وہیں اب سردار جی رانی گنج کے لوگوں کے لیے بھگوان بن چکے تھے اور لوگوں نے انہیں ایک نیا نام دیا کیپ سولگل اور اسی کے ساتھ یہ سچی کہانی اینڈ ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی کہانی مسن رانی گنج مووی کی جو جرور آپ کو پسند آئی ہوگی باقی آپ نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سری کرشنا